اسلام علیکم میں امجد اللہ خانی سپورسمن ایم بی ٹی آج جو ہے منجلیز بچاو تحریک کے صدر دفتر چنچل وڑے پہ ایک اجلاس زیر صدارت منجید اللہ خان فرد صدر منجلیز بچاو تحریک اور دیگر تمام خائدین جناب مصطفی محمود جنرل سیکریٹری صاحب جناب راشد حاشمی صاحب جنڈ سیکریٹری سکندر اللہ خان صاحب عثمان حمد عثمان صاحب الطاف نصیب خان صاحب اور ہمارے دیگر یعنی جو بھی سسٹر آرگنیزیشن دیگر تنظیموں کی طرف سے مولانا عبدالجبار صاحب جو تلنگانہ مائنریٹی جاگرورتی سمیتی کے صدر ہے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ باویس جولائی دوہزار چوبیس کے دن رات میں جو یعنی شام کے اوقات میں مہیناباد میں جو مسجد جاگردار کو شہید کیا گیا تھا آج جو ہے مکمل تین ہفتے کمپلیٹ ہونے کو آیا ہے ابھی تک بھی جو ہے اس مسجد کو آہ وہاں پر ریکنسٹرکشن یعنی دوبارہ اسی مقام پر بنانے کی بات ابھی تک سٹارٹ نہیں کی گئی اور دوبارہ وہاں پر بنانے کی بات چھوڑیے کہ وہ خاتھیوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا کہ مین کون ہے اس کا پرپیٹیٹر آہ ڈوزر کو ڈوزر چلانے والے کو گرفتار کیا گیا ابھی تک اس کا مین باس کون ہے اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کری مہیناباد پولیس اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تین ہفتے گزر گئے کہ چیف منسٹر ریونت رڈی صاحب کا ابھی تک وہ ڈیمولیشن کے خلاف میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا تو جو مسلمان کانگریس کو اوڑ دیئے تھے آج ان کے ساتھ بہت بڑی دلازری ہو رہی ہے کہ ایک مسجد شہید ہو گئی کانگریس ایک سیکولر پارٹی ہے اور ایک سیکولر چیف منسٹر ریونت رڈی یہ جو مسجد شہید ہوئی مسجد جاگردار اس کے اوپر بولنے کے لیے ان کے پاس تیس سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے تو سارے تیلنگانے کے ہی مسلمان نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان دیکھ رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ راہل گانڈی ہندوستان میں کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں دلیتوں کے ساتھ یا کسی اور مذائب کے ساتھ میں تو راہل گانڈی یا پریانکا گانڈی ان کے مکان پہنچتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ بی جے پی رول اسٹیٹ میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں تو یہ ان کے مکان پہنچتے ہیں اور بڑا بیان دیتے ہیں ایجٹیشن کرتے ہیں اور وہی راہل گانڈی وہی پریانکا گانڈی وہی سونیا گانڈی ان کے رول اسٹیٹ میں جب ایک اللہ کے گھر کو مسجد جاگردار کو شہید کیا جاتا ہے تو اے آئی سی سی سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک طرف پر پردان مندری بننا چاہ رہے ہندوستان کے ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان اور سب سے زیادہ آپ کو تیلنگانے میں مسلمان اوڑ جئے اور کرنٹکا میں مسلمان اوڑ جئے جس کی وجہ سے دو سرکاریں بنی آپ کی اور آپ اس اخلیتوں کی عبادتگاہ کو شہید ہوتا ہے اور آپ کے موہ کو سام سن جاتا ہے نہ راہل گانڈی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نہ پریانکا گانڈی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پنجاب میں پنجاب میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک سرکس میں آگ لگنے سے کچھ لوگ مر گئے تو راہل گانڈی رات کے دو بجے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں اور مقامی کانگریس کے لیڈروں کو بولتے ہیں کہ آپ جاؤ ایجیٹیشن کرو تو کیا راہل گانڈی کو یہ بات کا پتا نہیں ہے کہ وہ مہین آباد میں ایک مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر جیا گیا ریون تریٹی صاحب اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیئے کیا وجہ ہے جتنے تنظیمیں جتنے علماء مشایخین سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں جو کانگریس کی مہین چلائے تھے دیکھئے کانگریس کو مسلمان اوڑ دینے کی بی آر ایس کو ریجٹ کرنے کی سب سے مین وجہ کیا ہے یہ غور کریا حالانکہ چیف منسٹر کے چندرہ شیکر راؤ صاحب کئی اچھے سکیم سلا رہے تھے مسلمانوں کے لیے اس کے باوجود تمام مسلمان انڈروٹ بی آر ایس کو ریجٹ کرنے کی مین وجہ تھی کہ وہ مسجدوں کو شہید کر رہے تھے چاہے وہ مسجد ہے ایک خانہ کے نام پہ ہو کیوں نہ ہو آہ کتہ گھڑم کی مسجد جنگل کی مسجد ہے اس کا نام کیوں نہ وہ مسجد کیوں نہ ہو شامیر پیٹ کی مسجد کیوں نہ ہو آپ کے سیکیریٹی ریٹ کے دو مساجد کیوں نہ ہو مساجد کی شہادت کی وجہ سے کیسی آر کو ریجٹ کیا گیا اب کانگریس بھی اس کے معاملے پہ خاموش ہے حیرت کی بات ہے کہ آج کی تاریخ تک یعنی کہیں چین سنیچنگ ہوتی اور چین سنیچنگ کے گینگ کو گرفتار کرتے تو ڈیپیوٹی کمیشنر آف پولیس پریس کانفرنس لیتے پانچ کلو گانجا اگر کہیں کسی کنے سے پکڑے جاتا تو اس کا سٹی کا کمیشنر یا کمیشنر ایٹ کا کمیشنر یا اس پی پریس کانفرنس کر کے خاتیوں کو لاکے پریس کے سامنے پیش کرتا آج کی تاریخ تک مہین آباد پولیس ٹیشن جو سیبر آباد کا حصہ آتا ہے وہ ابھی تک بھی خاتلوں کو پکڑے یا نہیں پکڑے کسی کو نہیں مانا وقتی آ تو بہت سارے لوگ آئے تھے وہاں پر ٹیمیریس کے چیئرمن جناب فہیم قریشی صاحب وقبور چیئرمن ہمارے عظمت اللہ حسینی صاحب اور کئی لوگ آئے وعدہ کرے لیکن غالب کی محبوبہ کا وعدہ ہو گیا ان کا تو آج یہ تحی کیا گیا کہ مجلس بچاؤ تحریک اور دیگر کئی تنظیموں سے ہم نے آج بات کیا ہمارے جرنل سیکروری صاحب سب سے فون جو ہم چیپ منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں مل کے ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مزید شہید ہوئی ابھی تک خاتلوں کو کیوں گرفتہ نہیں کیا گیا یہ مزید شہید ہوئی آپ کا بیان کوئی نہیں آیا اس کو کنڈم کرنے کا یہ مزید شہید ہوئی اس کے دوبارہ تعمیر ہوتی نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسی آر نو مزید نہ توڑا مہی ایک توڑا تو کیا ہوتا میں تو پانچ سال کا چیپ منسٹر ہوں تو یہ جو ہے خوموں کی زندگیوں میں سال دو سال پانچ سال کوئی ویلیو نہیں رکھتے تو آج جو ہے آہ منجلیز بچاو تحریکی طرف سے چیپ منسٹر کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ آہ جل سے جل جو ہے ہمارے کوئی وقت دیجئے اور وقت دینے پر ہم ڈیلیگیشن جائیں گا جا کر ان سے ملیں گا اور ان سے بات کریں گے پورا ان کے سامنے رکھیں گے اس بات کو اور ان کو ایک وقت دیا جائیں گا ایک کٹ آف لائن دیا جائیں گا کہ اچنے دن کے اندر آپ مسجد کو بنانا چاہیے نئی بنانے کی صورت پر جو نو سال تک ہم جو پچھا پڑے تھے کیسی آر کا یہ واحد امجد اللہ خان تھا آج کئی لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے کہ ہم کانگریس کی تائید کرے تو کانگریس پاور میں آئی انٹی مہم جو چلانے والے کا نام امجد اللہ خان بی آر ایس ابھی اختیار پر آئی تھی جو انکاؤنٹر ہوا تھا آلیر میں وہاں سے لے کر جو سیکیریٹریٹ کی مساجد تک جو سلسلہ نو سال تک امجد اللہ خان ہی تھا جو پورا مہم چلاتا تھا اور مجلد بچہ تیری کے خائدین تھے جو بار بار گرفتاریاں دیتے تھے تو ہماری عادت ہے کہ ہم ایک دو دن نہیں سالوں لڑتے ہم اختیار سے مسلمانوں کے مسائل کے اوپر تو ہم پہلے تو یہ چاہیں گے کہ چیف منیسٹر سے مل کر ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ کہ مسجد شہید ہو گئی آپ کے موہ میں زبان نہیں ہے آپ جب آپوزیشن آپ جب اے آئی سی سی آپ جب ٹی پی سی سی کے صدر تھے تو آپ بہت باتیں کرتے تھے یہ سیکریٹریٹ کی مسجد کی شہدت پر آپ بات کیے یہ آپ جو ہے کوتا گڑم کی مسجد کی شہدت پر آپ بات کیے لیکن آپ کے اختیار میں آپ کے ناک کے نیچے مسجد شہید ہو رہی آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ لے تو کئی سی بات حیرت کی بات ہے راہل گانی صاحب ایک دلیت لڑکی کا ریپ ہوتا تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں کسی کا گھر جلا دے رہے ہیں تو اس کے گھر چلے جا رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو مار مار کے گلی گلی کا کر دے رہے ہیں کئی بیف کے نام پہ مار رہے ہیں کئی برخے کے نام پہ مار رہے ہیں کئی ازا کے نام پہ مار رہے ہیں کئی لیگل کنسٹریکشن کے نام پہ مار رہے ہیں تلنگانے کی مسجد کی شہدت پر ہی نہیں کئی اور معاملات میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسا آپ اختیار پہ آتے ہیں کانگریس پارٹی آپ کیسا آپ جرائے منسٹر بنتے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو بہرحال مجلس بچہ و تحریک کا مطالبہ ہے پہلے تو ہم چیف منسٹر ریوت رٹی سے ٹائم پوچھ رہے ہیں وہ ٹائم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ایک ہمارے کو ٹائم سیٹوبل ٹائم علاٹ کریں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں گے ٹائم نہ دینے کی صورت پہ ٹائم نہیں ملنے کی صورت پہ پھر اس کا کیا کارنامہ رہیں گا پھر ہم بیٹھیں گے پورے ہمارے جتنے سسٹر آرگانیزیشن سے پورے وہ سب سے ہم بات کریں گے بات کر کے ایک بڑا لمبا ایک ایجیٹیشن اس مسجد کی تعمیر تک جب تک مسجد کا کنسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوتا ہم برابر کریں گے دھرنے دیں گے سیکریٹریٹ کے روبرو دھرنا دیں گے چیف منسٹر کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے گانی بہن کے سامنے دھرنا دیں گے جیل بھرو آندولن چھلائیں گے پورے ڈسٹرک سے مسلمانوں کو بلائیں گے بڑے پیمانے پہ کریں گے ریونت رڈی کی سرکار کو ہلا کے رکھ دیں گے جب تک مسجد جاگردار تعمیر نہیں ہوتی میں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب سے گزاری کروں گا کیا بات بات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جناب مجداللہ خان خالد نے تمام تفصیلات رکھی آپ کے سامنے اور انشاءاللہ جو مہین آباد کی جاگردار مسجد کو شہید کیا گیا رات کی تاریکی میں تمام رسس اور جتنے بھی ہندو تنظیمیں ہیں دہشتگرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اللہ کے اس خدیم گھر کو شہید کیا اور ہم اس سلسلے میں نمائندگی کیے لیکن اب تک کسی خصم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ریونت رڈی صاحب کی جانب سے شیف انسر صاحب کی جانب سے لیکن ہم کتنی مساجد کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں اب ہم ایک کل جماعتی جو ہے ایک اجلاس منقض کیا ہے ہم نے اور تمام مذہبی سیاسی اور سماجی تنظیموں سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور بہت جلد ہم انشاءاللہ چیف انسر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ہمارا احتجاج کریں گے ہم ان کے اس مطالق تو ہمیں امید ہے چیف انسر صاحب سے کہ وہ ہم کو ضرور وقت دیں گے کل جماعتی اس وفت کو جو ہے ڈیلیگیٹ کو جو ہےنا وقت دیں گے اور انشاءاللہ پرسنل مل کر ہم احتجاجی جو ہےنا جو بھی پروگرام ہے ہم انشاءاللہ ہوتالا جانا ضرور واقف کریں گے شکریہ آس سلام علیکم مرحمد اللہ وبرکاتہ میں مولانا عبدالجبار رشیدی فانڈر اینڈ پرسنڈ ٹی ایم جی ایس تلنگانہ مینارکس جاگروتی سمیتی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تین ہفتے مکمل ہو چکے ہیں مہین آباد کی مسجد کو شہید کر کر ہمیں سوچ کر کانگریز کو اقتدار میں لائے تھے اور تلنگانہ میں کانگریز کو اقتدار میں لانے میں سب سے پہلے تلنگانہ کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو کانگریز سے جوڑنے میں سب سے بڑے اہم کردار اگر کوئی ادا کرے ہیں تلنگانہ میں تو مجلس بچا و تحریک ادا کریے اور جناب امجداللہ خان صاحب ادا کریں لیکن افسوس ہے کہ جب سے کانگریز کی گورنمنٹ بنی ہے مسلمانوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسجد شہید ہوئی تین ہفتے گزر گئے ہیں ابھی تک کانگریز کے کوئی منسٹر کوئی ملے یا سیم اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس طریقے سے بی آرس کی جو ہے سابقہ حکومت تھی وہ بھی اپنے انا اور اپنے تکبر میں بھر کر نو مسجدیں وہ شہید کیے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ تلنگانہ میں بادشاہت ہماری برخرہ رہے گی لیکن تلنگانہ کے عوام نے مسلمانوں نے جو غم اور غصہ تھا وہ اپنی اوٹ کی شکل میں دکھایا اور ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اس کے بعد کانگریس کو اقتدار دیئے لیکن افسوس کے کانگریس بھی وہی ان کے راہ پر چلتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں ابھی ہم نے یہاں بیٹ کر فیصلہ کیا کہ ہم جناب عمجداللہ خان صاحب کی صدارت میں ان کی رہبری میں ہم سی ایم صاحب سے وقت لیں گے اور ان سے ملنے کی کوشش کریں گے اگر وہ وقت دیں تو ہم ان کے سامنے جو ہے اس سارے مسئلے کو رکھیں گے اگر مختلف تنظیموں اور مختلف جماعتوں کے اور میں ان تمام تنظیموں اور جماعتوں کو بھی بلاتا ہوں جو بڑ چڑھ کر کانگریس کی ڈسٹکوں میں خصوصاً کانگریس کی تائید کرتے تھے کانگریس کے سٹیج چڑھتے تھے اور کانگریس کے لیے اوڑ دالنے کی بھیک مانگتے تھے لیکن آج ان کی زبانیں بند ہیں ان کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو تنظیم جو مختلف تنظیمیں مل کر ایم بی ٹی کے بینر کے نیچے جو ہے ہم جا رہے ہیں مہین آباد کی مسجد کے حق کے لیے انصاف کے لیے آپ تمام بھی اگر انصاف پسند ہے حق پرست ہے آپ کو انصاف سے اور مسلمانوں سے محبت ہے تو اللہ کے گھروں سے محبت ہے تو آپ بھی آئیے ہمارے اس جو ہے اس کام میں آپ بھی حصہ لیں اور آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسا ہی کریں گے اور ہم کانگریس کی حکومت سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں گے اور اگر وقت نہ دینے کی صورت میں انشاءاللہ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت ہے فائٹ کرنے کی طاقت ہے ہم حمد ہارنے والے نہیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بہترین قائد اور بہترین رہنما موجود ہیں انشاءاللہ ان کے رہبری میں ہم جو کر سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم کریں گے اور انصاف لے کر رہیں گے